اتحادی حکومت پاکستان پر حکمرانی کر رہی ہے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا اقتدار تک آئینی طریقے سے رسائی اختیار کی ملک کے اندر سن دوہزار اٹھارہ کے بعد جن منصوبوں کو فریز کیا گیا پاکستان کی ترقی کے عمل کو سست کیا گیا پاکستان کی ترقی کو روکا گیا اس کے خلاف جدوجہد کی حکومت بنائی اور اس کے بعد چودہ ماہ کے مختصر عرصے کے اندر پاکستان کو گریل لسٹ سے بھی نکالا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بھی بچایا پاکستان کے اندر میگا پروجیکٹس کا آغاز بھی کیا اور پاکستان کے آن گوئنگ منصوبوں کو بھی اثرنوں بحال کیا اور آج نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کی طرف سے میں قوم کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ بانی موٹرویز میاں نواز شریف صاحب نے جو پشاور سے کراچی موٹرویز تک کا ایک منصوبہ بنایا تھا اس کی آخری سیکشن کا افتتاہ میاں شعبہ شریف صاحب نے سکھر سے حیدر آباد تک کیا اور مغربی روٹ پر بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے گوادر تک جو موٹرویز جانا ہے اس سیکشن کا بھی دوبارہ آغاز کیا ہے جس سے پاکستان ایک بین الاقوامی جنگشن بنے گا دنیا بھر کی تجارتی لوگ اس کا پاکستان گوادر کراچی وہ ایک سنگم بنے گا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام مقاسد کو جو عوام کی مفاد میں ہیں جو ملک کے مفاد میں ہیں اس کو تکمیل تک بھی پہنچائیں اور یہ بات بھی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں جناب عزیر آزم آپ کی موجودگی میں کہ ہم نے آپ کا ساتھ آپ کے حکومت کا ساتھ آپ کے ساتھ اپوزیشن میں مستقل طور پر ایک یک جہتی کے ساتھ آپ کے ساتھ کمیٹڈ رہے ہم نے قائد جمعیت قائد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کی سربراہی میں میان شعبہ شریف میانوہ شریف صاحب کی سربراہی میں جو جدوجہد کی تھی اس جدوجہد کو ہم رائے گان نہیں جانے دیں گے ہم پاکستان میں انجینئر حکومتیں آج چونکہ انتخابات کا اگلا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم قوم کو یہ اعتماد دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں انجینئر حکومتوں کا مستقل طور پر ہم خاتمہ کر رہے ہیں پاکستان میں انجینئر الیکشنز کا ہم مستقل طور پر خاتمہ کر رہے ہیں ہم نے بین الاقوامی دوستوں کا ہم نے چین کا ہم نے سعودی عرب کا اور اپنے ہمسائے ممالک کا اعتماد میاں شاہ بار شریف صاحب کی سربراہی میں پاکستان پر دوبارہ بحال کیا ہے سرمایہ کاری کے لیے ہم نے پاکستان کے اندر وہ ماحول ان کو بنا کر دیا ہے جس سے وہ اپنے سرمایہ کاری دوبارہ پاکستان میں آغاز کرنا چاہتے ہیں آج اس پروگرام کی وساطت سے میں ضرور اپنی قوم سے اپنے پاکستانیوں سے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ پونے چار سال ہمارے ہمسائے ممالک کا اعتماد وہ ختم کیا گیا ہمارے دوست ممالک کا اعتماد پاکستان پر سے ختم کیا گیا چین کا اعتماد پاکستان پر سے اٹھایا گیا سعودی عرب کا اعتماد خراب کیا گیا امارات کا اعتماد خراب کیا گیا اور میں ذاتی طور پر شاہد ہوں میں ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ میاں شعبہ شریف صاحب نے وزیراعظم کی حیثیت سے اے ان چودہ ماہ کے اندر جو تگودو کی ہے جو جدوجہد کی ہے اس کے بھی میں انشاءاللہ شاہد ہوں اور اس حکومت کو جس طرح ہماری قیادت نے سپورٹ دی ہے پاکستان کے اندر ہمیں جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے تھے کل حکومت جا رہی ہے پرسو حکومت جا رہی ہے ایک مہینے کے اندر حکومت جا رہی ہے لیکن ہم نے ثابت قدمی سے چودہ ماہ حکومت مکمل کی اکاون منصوب جناب عزیرعظم این اے چے اس سال اس قوم کو دے رہی ہے نئے منصوبے دے رہی ہے آن گوئنگ پروجیکٹس ہم مکمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ جو لوگ ہماری حکومت کا خاتمہ دیکھ رہے ہیں وزیراعظم صاحب بہت احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں تمہیں ان چودہ ماہ میں بھی ہمیں برداشت کرنا تھا اور انشاءاللہ آگے پانچ سال بھی برداشت کرنا ہوگا آگے پانچ سال بھی حکومت میں ہمیں دیکھ کر برداشت کرنا ہوگا ہم نے اپنی مخالف تنظیم کے حوالے سے جو دعوے کیے تھے آج ان کے اپنے دوست ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن رہے ہیں ان کے وہ لوگ جو ان کو اقتدار ملائے تھے ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن رہے ہیں یہ ایک سنجیدہ موضوع ہے جناب حضیر عظم میں نے اس لیے آپ کے وقت سے تھوڑا وقت آریہ تن لیا اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آنے والے الیکشن میں اپنے چودہ ماہ کی کارکردگی بھی بتائیں اور قوم کو یہ اعتماد بھی دیں کہ بین الاقوامی دنیا کا اعتماد ہم بحال کر چکے ہیں اور آئندہ کبھی کسی ایسے شخص کو پاکستان پر حکمرانی نہیں دیں گے جو سی پیک کبھی دشمن ہو جو پاکستان میں پاور پروجیکس کبھی جو پاکستان میں میگا پروجیکس کبھی دشمن ہو اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اس دعا کے ساتھ کہ جس طرح ہم نے اس مملکت کو ایٹ میں ریاست بنایا اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے دو ہزار اٹھارہ کے اندر ایک ذہن دنیا کو دیا کہ پاکستان ایشیا کے بہترین معاشی ممالک میں سرفیرست آ جائے گا اسی تصور اسی عظم کے ساتھ ہم پاکستانیوں کو نئے مستقبل کی طرف ان کو نصب العین بھی دیں گے اور گامزند بھی کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس ملک و ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ تمام حضرات کا جناب عزیر آزم صاحب کا رانہ تنویر صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے کابینہ کے ممبران کا این ایچ اے کے افسران کا صوبائی افسران کا انتہائی شکر گزار ہوں اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی